موسیقی تفاچہ پترا پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت یوسف نگر کے علاقے میں پرانے خصومت کو دل میں رکھتے ہوئے دو کم عمر بچوں پر جن کی شکل میں کیا گیا جان لیوہ حملہ تفصیلات کے مطابق بارہ جولائی کو رات دیر گئے ایک چودہ سالہ کم عمر بچے پر معمولی سی بات پر ہی کراہ دار نے بستی کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر جان لیوہ حملہ کر دیا بیچ بچاؤں میں آنے والے متاثرہ لڑکے کے بڑے بھائی اور والد کے ساتھ بھی بری طرح سے زدو کوک کیا گیا حملہ آور، اسید، اظہر، اہات، قضر اور ان کے ساتھ مل کر کئی افراد نے جن کی شکل میں جان لیوہ حملہ کر دیا ناظرین آج کل چھوٹی سی چھوٹی اور معمولی سی معمولی بات پر بھی لوگ قتل اور خاتلانہ حملہ پر اتر آئے ہیں واضح رہے کہ اگر ماں بچے غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ انہیں سمجھائے اور معاملے کو سلجھائے لیکن اگر بڑے ہی جہالت پر اتر آئیں گے تو اس طرح کے غیر سماجی ماحول پیدا ہوتا ہی رہے گا اس حملے میں حیدر خان، ایجاز خان، عبداللہ اور مطین نامی نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گئے میڈیا کے ذریعے ان بچوں کے سرپرستوں نے پولیس سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ ان کے بچوں کو انصاف دلائے اور ان کی مکمل مدد کرے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے ایشن ٹی وی نیوز بیورو ریپورٹ جو منگل کی رات جو واقعہ ہوا اس تعلق سے بات کر رہے ہیں میرے بچے حیدر خان اور ایجاز خان کو یہ اسد بھائی جو ہے ان کے پاس سے آ رہا تھا وہاں پر سے آ رہے تھے انہوں وہاں پر کار رکیوی تھی وہاں پر کوئی لیڈی اترے میرا بچہ گاڑی لے کے آ رہے تھے وہ لیڈیز بتتمیزی سے بات کرے ان سے کہ دیکھ کے جا ہارے پر کیچڑ اچھلنگا بلکے وہ لیڈیز ایسے بات کرے بچہ بولا میرا کہ آپ بات سیدھی کریے بولے تو کوئی جینٹس اتر کے بچے کو مار دیے میرے مار کے گالی گلوس کرے اور دو جینٹس آ کے میرے بچے کی گاڑی کو جکڑ لیے میرا بچہ نہیں نکلے جیسا میرا بچہ پندرہ سال کا ہے وہ در گیا در کے گاڑی چھوڑ کے پیچھے بھاگ کیا آ گیا آتے کہ اس کو وہاں پر بھی پورے لوگ گرفتار کر لیے اس کو وہ کر لیے بچہ بولا کہ میرے بھائیہ کو فون کرو اس کے بڑے بھائی کو فون آیا میرا بچہ بڑا بچہ سو رہا تھا میرے شوہر وحید خان انہوں بھی سو رہے تھے میرے بڑے بچے کو کول آتے ہی وہ اٹھ کے نکلے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے بولے تو انہوں بولے کہ نہیں ممی اب بھی آ رہا ہوں میں بولے ان کے پیچھے ان کے ڈائیڈی بھی نکلے اب یہ لوگ جیسا میرا بڑا بچہ اور ان کے ڈائیڈی آئے میرے بچے کو مار رہے تھے وہ لوگ ابھی بات کرائے ہو رہی تھی نا مکاندار بھی آ گا ہے اس میں ان کا کیا کام تھا ان کا مطلب کچھ مائٹری نہیں تھا نا کرائے دار سے ہو رہی تھی یہ مکاندار آ کے آپ کا کام تھا اگر کچھ بھی ہوا تو بول کے چھڑا نہ تھا آپ آ کے گندی گندی گالی گلاؤز کر رہے ہو نو بچہ بولا کہ انکل آپ بات سیدھی کریے نا بولتے کی بچے کو مار دس بارہ جنے پندرہ جنے ہیں پورے بچے مل کے میرے شوہر کو ادمیہ مل کے ہاکیوں سے راڈوں سے ہر چیز سے ہمیں بتا نہیں سکتی میرے دو بچوں کو بہت مارے یہ لوگ میرے بچے چیخ رہے تھے بستی گواہ ہے آپ پوچھئے میرے بچے بچاؤ بچاؤ بل کے چیخ رہے بستی کے لوگاں نکل کے عورتوں بول رہے بچے مر جائیں گے مت مارو بول رہے کوئی نہیں سن رہا میرے بچوں کو پچیس تیس جنے مل کے مارے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پولیس والوں سے ٹپا چاوٹرہ پولیس سے کہ پوری سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نکالیے وہ لوگ پہلے کا نئے بتا رہے ان کو جو مار لگا اس میں وہ بتا رہے انہوں لیکن میرے بچوں کو کس خدر مار رہے یہ لوگ آپ دیکھئے پوری بستی گواہ ہے اور وہ پولیس سے گزارش کرتی ہوں کہ پوری حقیقت کیا ہے دیکھئے آپ وہ نکالیے آپ سی سی ٹی وی کیمرہ میں سے نہیں دے رہے انہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکا دیا نہیں دے نہ بلکہ صرف ان کے پر جو مار پڑی وہ بتا رہے انہوں اور پورا جھوٹ بول رہے انہوں کہ میں ایسا عورت کی بچاؤں کے لیے گیا تھا بچہ بچہ گالی دیا بچہ گالی نہیں دیا کچھ بھی نہیں وہ لیڈیز تک بچوں کو مارے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں ہیں آپ نکالیے وہ نکال کے جب میرے بچوں کے ساتھ انصاف کرے یہ اور میرے بچوں کو جان کا دھوکہ ہے میں اس وقت میرے گھر میں نہیں ہوں میرے بچوں کی طرف بہت خراب ہے میرے آپ پوچھئے بستی والوں سے کہ میرے بچوں کی کس طریقے سے مارے میرے بچوں کو اگر کچھ ہوتا تو کون جعب دیتا تھا کون لاتے تھے میرے بچوں کو بولی آپ اس ڈی پی سی صاحب سے سرکل صاحب سے میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پوری انکوائری کریے اور میرے بچوں کے ساتھ انصاف کرائیے موسیقی